ہم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر ساری دنیا کے انسان یقینا ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے فی فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے جو دکھا رہا ہے جو سے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو گا غرق ہو رہا ہو تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچہ کوئی بچنے کی امید کا ہاں چار کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے جنت کا مل جانا کامیابی ہے اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے یہ قرآن کا مفہوم ہے فمن زحزعن النار و ادخل الجنہ فقد فاف جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلے گا وہ کامیابی ہے ناکام کون ہے جو قیامت کے دن شہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی ہے نا ملنا ایک وقتی ناکامی ہے یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں یہ حالات ہیں حالات ہیں امتحان ہے اللہ نے یزید کو تخت دے دیا اور حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا تو کہ اللہ تعالی حسین سے ناراض ہیں اور یزید سے راضی ہیں جو انسانیت کے لئے پھٹکار ہو اس کو تین برعظم کی حکومت میں لئی ہے تو ایک امتحان ہے امتحان ہے آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں امتحان ہے میرے نبی کے پھٹ پہ دو پتھر مندل میں امتحان ہے حسین رضی اللہ عنہ وہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر تو رونے لگے آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو کہا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھا تھے ضربفت کے بسروں پر بسروں پر وہ آرام کرتے ہیں آپ دو جہان کے سردار ہو کر یہ حال آپ نے کہا عمر ان کے لئے دنیا میں ہمارے لئے آخرت میں تو میرے اللہ نے کہا اول عاصر زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں ناکام ناکامی کیا ہے جہنم کون بچا اس ناکامی سے کوئی بچ سکتا ہے اللہ نے کہا چار کام کرنے والے بچ جائیں گے چار کام کرنے والے اللہ الذین آمنو جو ایمان لائے ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے وامل الصالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے اچھے عمل ناکامی سے نکالنے کی دوسری شرط ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَق کہ انہیں حق کی دعوت دی یہ تبلیغ کا کام جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤگے وَتَوَاسُوا بِالْحَق یہ لازمی پیپر ہیں کمپنسری پیپر اس میں نکل بھی نہیں لگ سکتی ہے یہ لازمی پیپر ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَق کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو دنیا تک جاؤ ہے تمہارے ذمہ ہے یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے چوتھا پیپر وَتَوَاسُوا بِالْصَابْر جنہوں نے صبر کی دعوتی صبر کیا میرے بچوں میرے عزیزوں میرے بھائیو یہ چار ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یہ چار ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے وَالْعَسْرَ مجھے زمانے کی قسم کیونکہ زمانہ گواہ ہے زمانے کے اندر فیرون، قارون، حامان، شداد ڈوبے برباد وے تباہ ہوئے زمانے کی قسم وَالْعَسْرَ مجھے عصر کے وقت کی قسم یہ کم کہا یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے وَالْعَسْرَ وَقْتِ کی قسم کہ اثر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے تو اس کا کاروبار میں بھی تیزی ہوتی ہے سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے جلدی گھر پہنچیں جلدی گھر پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں وَالْعَسْرَ کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے یہ میری بات سن کہ جلدی سے عمل کر لو ٹائم تھوڑا ہے جلدی سے عمل کرو ٹائم تھوڑا ہے پھر یہ صورت اتری عربوں میں عربوں میں لڑائی کا محول ہے ڈاکہ کا محول ہے قتل و غارت کا محول ہے تو اثر کے قریب مصافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ آئیں ہو جائیں تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعاصر ٹائم تھوڑا ہے شام ہونے والی ہے پتن کب بلوا آ جائے جلدی سے یہ چار کام سیکھو جلدی سے کرو جلدی سے کرو ٹھیک ہو گیا تیسرا مطلب والعاصر اثر کہتے ہیں لچوڑ کو خلاسف لچوڑ عصیر جوس جوس کا کام کیا ہوتا ہے اگلاس ہے نا اگلاس ہے نا آپ اس میں ایک عام رکھو تو اندر نہیں جائے گا ہی اٹک جائے گا اور اسی میں دو عام کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا ٹھیک اس میں اب ایک کنوں ڈالو اندر نہیں آئے گا اسی میں تین کنوں کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا عصیر نچوڑ نکالنا نچوڑ نکالنا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک سو چودہ سورتیں ہیں تم نہیں پڑھتے ہو شہ ہزار سے اوپر آتا ہے تم نہیں پڑھتے ہو تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر جوس نکال کر تین آیات میں پیش کرتا ہوں مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم اپنے رب کی بات مان لو اپنا بڑا حقصان اٹھاؤ گا یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے تو پہلی شرط ہے ایمان ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہوگئے یہ ناکامی کیا ہے سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے تو آیا جہنم اکیلہ جیسے جائے معاف کرے عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جر رہا ہے کہا کیا حال ہے کہ جو دیکھ رہے ہوگی دیکھ رہے ہوگی بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑھاؤں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا تو یہ اللہ کا قانون ہے سلمان بن عبدالملک کی میت کو قبر کے قریب دیا گیا سلمان بن عبدالملک بن عمیہ کا بادشاہ تو اس کی باڈی ہلنے لگی تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے عذاب قبر جلدی شروع ہوگیا اس کو جلدی سے دفن کرو جلدی سے دفن کرو تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے ایمان ہے عمل سالح نہیں ہے تو جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا موسیقا